تلسی کو ہولی بیسل کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اس خوبصورت پوتے کا استعمال اکثر ایک میڈیسنل حرب کے روپ میں کیا جاتا ہے جو صدر سے لے کر کینسر سے لڑنے تک کی کئی بیماریوں کا علاج کرتی ہے اس پوتے کو بیس سے یا جڑوں کو پانی میں اگا کر لگانا آسان ہوتا ہے اور اصل میں اس کی دیکھ بھل کرنا بھی آسان ہوتا ہے آپ اسے گملے میں لگا کر اپنے گھر میں یا پھر اپنے گھر کے باہر کے خوبصورت گارڈن یا ویجیٹیول گارڈن میں بھی لگا سکتے ہیں بیس کی مدد سے تلسی کو اگانا اچھی کوالٹی والی مٹی کو ایک گملے میں بھریں اور اسے اچھی طرح سے پانی دیں آپ کو گملے کے اوپری بھاگ کو لگ بھاگ ایک انچ تک خالی رکھ چھوٹ دینا چاہیے مٹی کو اچھی طرح سے نم کرنے کے لیے اس میں پریابت پانی ڈالیں لیکن اتنا ادھیک بھی نہیں کی مٹی بہت ادھیک گیلی ہو جائے حالانکہ اگر آپ اپنے تلسی کے پودے کو گھر کے باہر کسی جگہ پہ لگانے کا پلان بناتے ہیں تو اسے باہر ٹرانسپرلانٹ کرنے سے پہلے گھر کے اندر اگانا شروع کرنا بہتر ہوتا ہے بیچ کو مٹی میں ایک چوتھائے انچ نیچے بوئیں کیونکہ تلسی کے بیچ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو بس انہیں مٹی کے اوپر چھڑک دیں پھر اپنی انگلیوں یا ایک چھوٹی سی ٹیمپر کا استعمال کر کے انہیں سرپیس میں دبائیں بیجوں کے انکریت ہونے تک مٹی کو نم رکھیں لگ بک ایک سے دو سپتہ میں بیچ اگنے لگیں گے کیونکہ بیچ بہت ناجک ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ ہو سکے تو مٹی کے سرپیس کو ہلکے سے نم کرنے کے لئے ایک سپری بوٹل کا استعمال کریں اگر آپ گمبلے میں پانی ڈال رہے ہیں تو دھیرے دھیرے اور سابدھانی سے ڈالیں تاکہ آپ بیچوں کو خراب نہ کریں گمبلے کے اوپری حصے کو پلاسٹک کی کور سے ڈھکنے پرنامی کو سیل کرنے میں مدد ملے گی لیکن آپ کو ابھی بھی مٹی کو چیک کرنے کی اور یدی جرورت ہو تو اس میں اور پانی ڈالنے کی جرورت ہوگی تلسی کو گرم دھوپ والی کھڑکی کے پاس میں رکھیں آپ کے پودھے کو ایک دن میں چھے سے آٹھ گھنڈے تک دھوپ کی اور کم سے کم 70 ڈگری فیرن ہائٹ یعنی 21 ڈگری سینڈگریٹ کے ٹیمپریچر کی جرورت ہوتی ہے کمبلے کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اسے بہت ساری دھوپ مل سکے اگر رات بھر ٹیمپریچر ڈھنڈا رہتا ہے تو پودھے کو کھلی کھڑکیوں یا دروازوں کی پاس نہ چھوڑے ایک سے دو سبتہ باد آپ دیکھیں گے کہ بیجوں سے انکرن نکلنا شروع ہو گیا ہے تدھا ان میں پتیا بھی آ گئی ہیں دھنیوات دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوات